تُن دور ہوئے مجبور ہوئے ہم کیسے کرے یہ درد بیان ریزا ریزا سب خواب ہوئے چھم چھم برسے پیاسی اکھیا جی گفتہ تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے کہ خدا نہ خواستہ بہت بڑا گناہ کر دیا ہو تم نے آپ مردوں کو تو کوئی اور بات سجائی دیتی نہیں ہے میں تو یہ سو سوچ کے پریشان ہوں کہ حبیر اور مومنہ کو بتا چلے گا تو کیا ہوگا اور یہ مومنہ پتہ نہیں کہاں سے اس انڈیے کے چکر میں پڑ گئی ورنہ اس وقت اس کی ڈیلیوری کی تیاری ہو رہی ہوتی آپ بھول گئے لاسٹی اور آسیا بھابی نے کتنی زد کی تھی اس کی شادی کے لیے چلے باب آپ جو ہو گیا وہ ہو گیا پچھلی باتیں کریتنے سے کیا فائدہ میں تو کہتا ہوں مومنہ اور عبیر کو بتا دیتے ہیں اتنا بڑا سچم کب تک چھپا سکتے ہیں آپ نے تو ٹھان لیا ہے کہ مجھے میری بیٹیوں کے سامنے کبھی بھی ساری زندگی سر نہ اٹھا کے بات کر سکوں میں ان سے پھرے سوچیں تو صحیح ذرا اور ویسے بھی اس عمر کی اولاد بھول گئے آپ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے کم از کم اس بات کا تو احساس کر لیجئے آپ ڈاکٹرز کو کوئی غائب کا علم تو نہیں ہوتا نا اور پھر تم اور تمہاری ڈاکٹرز جو سوچ رہی ہیں وہ غلط بھی تو ہو سکتا کل صبح آپ مجھے کسی اچھی گانہ کالجز کے پاس لے کر جائیں گے مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ اس سے پہلے کے وقت ہاتھ سے نکل جائے میں خود کوئی انتظام کر لوں گی شکفتہ تم تو ایسے بات کر رہی ہو کہ جیسے کوئی کورا کرکٹ باہر پھینکنے کا انتظام کرنا ہے افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر اور مجھے آپ پر افسوس ہو رہا ہے جب اس دنیا میں نہیں آیا اس کی آپ کو اتنی فکر ہے اور میری اور میری بیٹیوں کی سرہ برابر فکر نہیں آپ کو احساس ہی تو کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم کہ تمہاری یہ غلطی ساری اس زندگی کے لیے دکھ بن جائے تمہارا میرے لیے تم ضروری ہو یہ لیجے گرما گرم یخنی میں نے خود بنائے گا اب محمد بنائے گا جلدی جلدی پییں گی تو چلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی کیوں تہل تہل کے میرے سر میں درد کر رہی ہو آپی؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں میں پریشان اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ امی کی شگر لیول بہت ہائے ہو رہی ہے کیسے امی تو میتھا چھوٹی تک نہیں ہے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہی شگر میتھے سے نہیں ٹینشن سے ہوتی ہے اور تمہاری امتل آنکی جو ہے ان کی باتوں سے ٹینشن ہو گئے یہ سب اس کا رزرٹ تم نہ ہر بات کو وہاں پہ کنیکٹ کر دیا کرو شکر، پلٹ پریشر سب کچھ اچانک سے آئے ہو گیا سب کچھ اچانک سے آئے ہو گیا پچھے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں کیا کروں موسیقی 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 آپ بھی؟ تمہارے اس مسئلے کا حل گوگل سر سے مل جائے گا؟ موسیقی 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 جیسے جائیں گے پلیز آپ مجھے ہسپیٹر لے جائیے آج ہی کچھ کرنا ہوگا اسے پہلے کہ بعد گھر سے باہر چلی جائے میں نے تم سے کہا تھا کہ بیٹیوں سے باگ کرو وہ خاصی سمجھدار ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا اسلام علیکم مبالکم السلام آپ اچ پہ میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ گئی نا آپ سے کہا تھا نا کہ آج ناشتہ میں بناوں گی اگر نہیں آپ کو تو میرے الام سے پہلے ہی اٹھ جانا ہے اور سالہ ناشتہ بھی بنا لیا شوکر ٹیس کی ہے تابید کیسی آپ کی اب میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا مجھے پہلے پہلے شوکر سب کچھ ٹھیک ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے تیار نہیں ہوئی جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ جانے نہیں ہے کیا آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں میں کہیں نہیں جا رہی اور سارے گھر کا کام میں کروں گا اور آپ ارام کریں گی مومنہ میں بیمار نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں اور ویسے بھی اگر میں بستر میں پڑ گئی تو اور بیمار ہو جاتی ہوں اب اس عمر میں یہ بلڈ پیچر اور شوگر کے جھٹکے تو لگتے رہیں گے نا چیب تم بھا بیٹے مجھے ایسے گھر گھر کے کیوں دیکھ رہے ہو کچھ نہیں ہوا ہے بلکل ٹھیک ہوں میں اور جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ تم ٹھیک ہوں میں کچھ نہیں ہوا ہے مجھے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ جتنا تم سمجھ رہی ہو اتنی بیمار نہیں ہے وہ جاؤ یہ تو اب روز ہی چلے گا اور تم کیا روز شوٹی کر کے بیٹھ جاؤ گی جاؤ اچھا یہ آسانی سے کہتی ہے نا کہ ایسا ہی لگا رہے گا بے ہسی کی بھی حد ہوتی ہے شگفتہ تم صرف اوور رییکٹ کر رہی ہو یہ اللہ کی دین ہے ہمارا کیا قصور ہے اس میں یہ کونسا جوس لائی ہے تم میرے لئے تمہیں یاد نہیں کہ آج کے دن میں کونسا جوس پیتی ہوں کیوں بھول جاتی ہوں ہمیشہ جا لے کر جاؤ اسے کیا ہوگیا ماما آپ شاید مانو کو مومنہ سمجھ رہی ہیں مومنہ کو تو میں مانو کی بھی جگہ نہ دوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ارہم کی نادانیوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دوں گی ادھر انوشہ ارہم کے پرپوزل کا ویچ کر رہی ہیں اور آپ ہے کہ انیکسی والوں کے اجانے کا سوچ رہی ہیں آپ کو تو پڑا مان تھا نا ارہم یہ نہیں کر سکتا ارہم وہ نہیں کر سکتا ارہم اب بھی وہی کرے گا جو میں چاہتی ہوں سمجھے تم آپ کی بات ہے میری سمجھ سے بہائے آپ مجھے یہ بتائیں انوشہ سے کیا کہنا ہے ابھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم دیکھتی جاؤ وہ اس رشتے سے خود ہی انکار کریں گے انکار کریں نہ دیں ارہم سے رشتہ جوڑ کر ان کی تو زندگی بن جائے کی اور کیا چاہیے انہیں تم نے دیکھا نہیں تمہاری شادی میں ان لوگوں کی آنے کی ہمت تو ہوئی نہیں اچھا ماما میری زوار کی سکوٹلین کی ٹکٹس کا بات ہے پھر تھوڑے دن کے لئے ریلاکس ہونا چاہتی ہوں شادی جیسے بورنگ چیزیں مجھے تھکا دیا ہے یہ بات تمہیں زوار سے کرنی چاہیے فور گوڈ سیک ماما وہ یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن میں تو کر سکتی ہوں نا حتیل اپ خاندان کی کن چکروں میں آپ نے مجھے پھسا دیا ہے ہلو ہاں آفان ہم کب جا رہے ہیں آبراہ حسن کے گھر پر اچھ ٹھیک ہے جوس لے آو ٹھیک joue تمہارے لئے مجھے انگور کرنا چاہتا ہے کیونکہ تم جانتے ہیں کہ تم میری کم جوری ہو نہ میں تم سے ناراض ہوں گا نہ تم سے دور جا سکتا ہوں اسی لئے اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر تم نے اپنی اور میری خوشی خراب کر دی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے عیرم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عریج اور عمتل آنٹی نے وہ سب کو جانبوچکے کیا تھا اور اس کی وجہ آپ ہیں میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تمہارے نسک میری بات کی بیڈی ہونا چاہیے تھا تمہیں صرف اپنی بات کی پرواہ ہے میں نے تمہارے گھر میں اپنی ازاد کو صفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کر تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس سب کے باوجود بھی اگر میں کسی خوش فیمی میں رہتی ہو تو پھر میں پاگل ہوئی نا میں نے تمہارے سارے گلے شکرے دور ہو جائیں گے ایک دن ترسٹ می باتا رہی مو دن کا بائیں گا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی شکوا نہیں ہے تمہیں میرے لئے اپنی ماما سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے چو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے تو مجھے میرے نصیب سے کچھ زیادہ تو نہیں ملے گا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں روشن سے شادی کر لیتا ہوں کیا مطلب کیا ہوتا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا پوری بات سنتے نہیں ہو اور شروع ہو جاتے اگر اللہ نے میرے نصیبیں تمہارا ساتھ لکھا ہے جو کہ میں جانتی ہوں کی لکھا ہے تو میری تم سے جلدی جاننے ہی چھوٹنے والے آئی سمجھ رہانا چاہیے ہوتا ہے تمہیں آراز ہونے کا حق رکھتا ہوں تم پر اس لئے آراز ہوتا ہے سجڑا میں سجڑا میں سجڑا میں دیکھیں شگفتہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے کچھ غلط کیا اتنا تو آپ سمجھی سکتی ہیں عمر کا سب سے نازک دور ہے یہ اور پھر یہ پیگننسی اب تو شاید آپ اسے ریموف کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں لیکن لیکن روک صاحب ہم ایسا چاہتے بھی نہیں ہیں جی رسک تو دونوں صورتوں میں ہے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ماں کو بھی ٹھیک ہے آپ کل آ جائیں پھر دیکھتے ہیں بی بی کی گروت کیسی ہے پھر آگے کنڈیو بڑھتے ہیں ٹھیک ہے روک صاحب تینکیو جی بات چکا بات چکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا پس اے رے اللہ مہی ببارک ہو تمہیں کہ لفان اور امت البابی ہمارے گھر آ رہے ہیں ممنا کا رشتہ لے کے یہ چاہتی تھی نا تم خوش ہو جاؤں واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں امت البابی ہمارے گھر آ رہی ہیں لیکن اس روز تو ان کے مزاج نہیں مل رہے تھے اچانک سے کیا ہو گیا سوچ لو کہ امت البابی کی سوچ اگر بدل سکتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب تم یہ جانے دو نا کہ سب کچھ کیسے ہوا کب ہوا دیکھو امت البابی پہلی مرتبہ ہمارے گھر آ رہی ہے ان کی توازوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کم ہی نہیں رہنی چاہیے اچھا تو آپ کے مجھے اپنے ساتھ بزار لے چلے میں خود دیکھ لیتی ہوں کہ کیا کیا لینا ہوں کے لیے چلے کمال کرتی ہو تم بھی لی بیٹھو آ رام سے تمہیں اب خیال کرنا چاہیے اپنا بیٹھو آ رام سے بیٹھو ہی دیں تم ماں بننے والی ہو بھئی تم ایسے کرو مجھے لسٹ بنوا دو میں ایک ہی دفعہ جا کے سارا کچھ لے ہوں گا تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے بھئی بتاؤ مجھے بھئی بھی بھی لو بھی ہم مجھے بتاؤ کیا لانا ہے ابھی لسٹ بن جاتی ہے ایسی کیا بات بولو بے ایک بات بتائیے آپ نے افان بھائی سے تو کوئی ذکر نہیں کیا نا بیوی کیا بچوں والی بات کر رہی ہیں باتو کہ وہ میرے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں اور میں انہیں یہ شوق دوں کہ میری بیوی پرگرنٹ ہے شکر ہے آپ نے یہ تو مانا کہ یہ بات آپ کے لئے بھی ایک شوق ہے دیکھو میں جس بات میں آکے کسی مسئلے کا حل نہیں چاہتا ہوں مجھے تمہاری صحت بھی عزیز ہے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کے لئے نا ایک سیکنڈ اوپینین اور لے لیتے ہیں اس لئے تم فکر نہیں کرو تم مجھے لسٹ بتاؤنا کیا لانا ہے باقی باتیں پھر دیکھتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا آپی یہ کتابیں پڑھ گی میں نے کونسا تیر مار لینا ہے اور ویسے بھی لڑکیوں کی اجوکیشن کا فائدہ کیا بھئی ان دی اینڈ تو ہمیں شادی کر کے اپنا گھری بسانیا اور ہس برنس کا دل جیتنے کی لئے ڈگری کی نہیں خوبصورتی اور اکل کی ضرورت ہے ہم ہم دیکھو بات پتا ہے کیا ہے تم ہی تو پڑھنے کا ذرا برابر شوق نہیں ہے اور اس کے اوپر سے تو مجھے بھی ڈی موٹیویٹ کرتی رہتی ہو یہ تمہارا فارمولا ہے نا خوبصورتی اور اکل والا کی برکل فیل ہے کیونکہ دنیا میں ہر چکیز مل جاتے ہیں سبھائی کس بات کے آپی تم تو یہ بات نہیں کرو تو بہتر ہے یاد ام تو لانٹی خود رشتہ لے کے آرہی ہیں ہمارے گھر بیسے اس سے پتا لگتا ہے کہ تمہاری کسمت کا جو نیٹ برگ ہے جو نیٹ برگ ہے نا ماشدلو 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 نہ ہنگ ہوتا ہے نہ ایرر آتا ہے واق بای واق بای مجھے امتھل آنٹی سے ترنے لگتا ہے وہ دیکھتی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ احسان کر رہی ہیں اور ہم جتنا ستریٹ فوروڈ ہیں امتھل آنٹی اتنی ہی کاملیکیٹ ہے اور یہ جو شادی کر رشتہ ہوتا ہے نا یہ صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے پر آپ ہی جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ دو تمہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا پھر کس بات کی ٹنشن ہے موسیقی گیارہ بچ کے پچیز منٹ یہ پون تو آنی تھا اب آپ کو پرائی بیسی چاہیے ہوگی ہے لیجے میں بہار دیکھے آتیم کیا ہو رہے ہیں امی امی آپ تو ایسے تیاری کر رہی ہیں جیسے امتھل آنٹی رشتہ نہیں نہیں بارات لے کر آرہی ہیں چھوڑے نا باگی کام کر لیجے گا میں چاہتی ہوں کہ امتھل بھابی کی خاتی توازوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے پہلی بار آرہی ہے میرے گھر پہلی پیچی کے لیے تو جو کچھ شادی میں ہوتی نا پیسی ہے اس کے پات تو ان کا آنہ کسی موجزے سے کم نہیں لگتا مومنہ بہت خوش قسمت ہے اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے ساری باتیں بھولنے پر مشبور کر دیا ہے افان اپنے وعدے کا بہت پکا ہے میں تو اس کا یہ احسان اپنی زند کی دے کر بھی نہیں اتا سکتا ہاں ارہم کا فون آیا تھا کیا رہا تھا کہ ساری پرانی باتیں بھول جائیں میری خاتے بس مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ بڑی عزت اور مان کے ساتھ میری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے ویسے ارہم بھائی کا پلان ہے ادھر بعد پکی ہوئی اور ماں شادی کر لی ویلنٹائنز ڈی جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ آپی کے ساتھ منا لے جکر میں ارہم شادی اتنی جلدی تو کیا ہم تیاری نہیں کریں گے اپنی اپنی دیکھو امی کو کیا ہو رہا ہے اب وہ امی کو کسی سردن کے پاس لے جائے نا کیار امی کو امی آپ ٹھیک ہے کیا ہوئے پہلے تو کبھی امی کو موامر نہیں ہوئی یہ ٹھیک ہے آپ پانی لاؤں ہاں ہاں جاؤ پانی لے کیا بخار تو نہیں ہو رہا نا ارہم کی آنکھوں سے دیکھو تو کوئی کمی نہیں لیکن امتن آنٹی یا اللہ امتن آنٹی کے دل میں میری لئے تھوڑا سا ہی پیار ڈال دے مرم کیا ہے مجھے تیار تو ہونے دو اُدھر سے امی بلائے جا رہے ہیں اور تمہوں کی تنگ کیے جا رہے ہو تیار تمہیں تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے بھئی تم کونسا ماموں سے پہلی بار مل رہی ہو آج میری آنکھوں میں روزانہ تمہاری شکل دکھتی ہے سوچو ہمار کتنی بار مل چکے ہوں گے تم سے کنی فضول لائن ہے نا اور وہ بھی اس وقت جیسے میں اتنی ٹینشن میں ہوں چلو پون رکھو ہلو اور اس کا ہی ڈی از اے ڈی ہو کیا بات ہے شکفتہ تمہیں ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی بہت ڈاؤن لگ رہی ہوں وہ امی کی طبیعہ در حال تین دن سے ٹھیک نہیں ہے اس لئے آپ کو فیل ہو رہا ہوں گا جیسے تم نے خامخہ اتنا تکلف کیا میں تو یہ سب کچھ نہیں کھاتی اور آفان کو بھی ہیلتھ ایشیوز ہیں تم تو جانتی ہو اچھی طرح سے کہ ہمارے گر میں سارا کھانا پالیو آئل میں بنتا ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی کیا ہوا؟ اب دیکھتے یہ رہوگی یا اب بتاؤ گی کہ کیسے لگ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ! ایک دم فاب لگ رہی ہیں ایٹیز کی سی دی سا دی ہی روینز کی طرح امتلانٹی تو دیکھتے ہی بہو مال لینے تو کی تو میری تاریف کر رہی ہو یا برائی کیا فرق پڑتا ہے فائنل اتھارٹی تو ارحم بھائی کیا نا امتلانٹی کے پوپل سے کوئی کرتنی پڑتا اچھا اب چلیں پاتے برانا بن کر ہاں چلیں یہ شنجھیں صحیح بلکل صحیح آپی بہت پیاری لگ رہی ہے اچھوڑینا جا رہی ہے اس کے ساتھ بلکل بلکل صحیح اچھوڑی ایک بات باتا خبرات ہو رہی ہے آئے کھانی ہے اچھا بابا چلو سب انتظار کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے چل بھی لو بلکل صحیح لگ رہی ہے آجو تمہا مورت ہو گی نیرے ہوتوں سے چلو اچھا چلو 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 دو بٹا ٹھیک کر لو امتلانٹی ناراز جائی ہے کچھ کونسے رپٹا میندی بابی افان بھائی کی اور ابرار کی پرسوں پرانی دوستی ہیں ہتنا تھا شانتی ہوں میں آپ لوگوں کے بارے میں آپ بے فکر ہو گے کھائیے زمانہ ضرور بدل گیا ہوگا لیکن آج بھی میرے گھر کے دستور میری مرضی سے بنتے ہیں اور میری مرضی سے بدتے ہیں بابی اب زندگی پچوں کی ہے ہم تو اپنا وقت گزار چکے اس نے شکفتہ تمہاری اس سوچ بھوچ سے نا میں ہمیشہ بہت متاثر ہوئی ہوں اب ایسی سوچ بھوچ تم اپنی بیٹی مومنہ کو بھی سکھا دیتی تو کیا ہی بات ہوتی ہے جب تک لڑکی حوصلہ اوزائی نہ کرے نا تو لڑکے کی پسند بے معنی ہو جاتی ہے اچھا خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا اور ہم کسی گلی کی لڑکی کو بھی اٹھا کر لے آتا تو ہم اس کی پشکی کے خاطر خامش ہو جاتے ہیں دیکھیں بابی ہم نے اپنی بچیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ہماری خوشی اور ہماری خواہش کے آگے کچھ نہیں سوچ سکتے میرے خیال ہے گر آپ یہ عرم کے لیے جو بہتر سمجھ دیں وہ کریں کیا ہو گیا ہم تمہیں یار ابراد ان کا یہ مطلب نہیں تھا تم ایسے غلط افان تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی بوش نہیں سمجھا میں اگر انہیں ازادی دیا تو ان پر ٹرسٹ بھی کیا اعتبار کی ہے ان پر اور مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جسے میرا سر شرم سے جھگ جائے روار کیسی بات کر رہے ہیں مہمان ہے گھر میں ایسے نہیں بولتے آپ میرے گھرائیں ہیں آپ کا بہت شکریہ لیکن میں کوئی ایسا رشتہ نہیں چاہتا جسے میری اور افان کی دوستی میں کوئی فرق آئے اور میں نہیں چاہتا کہ میری مومنہ کا سر ساری زندگی چھکا رہے میرا خیال ہے اس بات کو یہی ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے ابراہ 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 اب چلے یہاں سے بارت موسیقی تک کے لئے آپ کی علاوہ وقت آپ نے دیکھ لیا؟ دیکھ لیا؟ بلککتا ہے بہت چیز ایک اتماد، اعتبار فرانڈر سٹینک نے اس طرح سے مزاگ کی جنگی ایسے کیسے کوئی جانس کھتا ہے میں نے بھی ان کے ساتھ وکی ہے کہ ایندہ میرے گھر کے درواسے پہ قدم نہیں لکھیں گی وہ تو چاہتی یہ تھی ہمیشہ سے اسی میں ان کی خوشی تھی ہمیشہ سے لیکن لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ کہ رشتہ ہونے سے پہلی ختم ہو گیا بیٹیوں کے ماباپ کے لیے زمانے کے حصول کبھی نہیں بدلتے نہیں بدلتے تو نہ بتنے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں تو سب بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی پر اعتبار کیا اور اس نے میرا مان رکھا اب تم یہ امتل بابی کی باتیں کر کے میرا دل نہیں جلاو اور میرا جو دل چل رہا ہے وہ ہائیں تھی رشتہ تیہ کرنے کے لیے اور کیسی باتیں کر کے چلی گئی ہے ارے تو ہم نے کونسا معاملہ کی رخصتی کر دی ہے جو تم اتنا واولہ کر رہی ہے اب تو اس رخصتی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے آپ مانا کیا رحم اس کی خوشی ہے مگر کوئی بھی خوشی خودداری سے بڑھ کر نہیں ہوتی شاید ہماری بیٹی ساری زندگی پہو بننے کی عزت ساری زندگی پہو بننے کیا بابا پلیز آپ مجھے ماما کی باتوں پر تنی ایک پہو بننیشن کیوں دے رہے ہیں ماں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا یہ تو مانتے ہیں نا میشے تو ماما فیملی ویلیوز پر اتنے بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں جہاں باپ کسی دوسری کو سیتھ اسپیکٹ کیا اس کو دمیج کرنا کہاں کی ویلیوز ہے دیکھو یار میں سوچتا ہوں کہ تھوڑی بہت غلطی ابرار کی بابا مومنا اور اس کی فیملی ہرٹ ہوئی ہے ماما کی وجہ سے کیا ابرار انکل کی غلطی اس سے بڑی ہوگی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا تم مجھے ویلیوز ہی کھاؤ گے اور وہ بھی اس اڑکی کے لیے جو تمہارے سوا شادی کی دیٹ فکس کرتے پھر رہی ہے ماما شادی کے لیے اگری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیٹ فکس کر لیے گئی ہے عریج نے بھی تو زوار کو بسند گیا تھا لیکن رسطہ لے کر آپ دونوں گئے تھے زوار میرے بھائی کا بیٹا ہے اور مومنا جس چکس کی اولاد ہے نا تمہاری دادی ماں اسے سڑک سے اٹھا کر لے کر آئی تھی جانتے ہو کیوں امتل تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں تو مت کرو لیکن اس طرح تمہیں ابرار کا تماشا بنانے کوئی ہاں نہیں سمجھے تم تماشا میں تماشا بنا رہی ہوں اور جو تماشا اس رڑکی کی وجہ سے میرے گھر میں بن رہا ہے اس کا کیا آپ کی اممہ جان کو شوق کا غریب اور یتیموں کی مدد کرنے کا مجھے چیریٹی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے ارہم مومنا سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا کہیں گے آپ اپنے رششداروں سے اپنی بزنس کمیونٹی میں کیا کہیں گے بتائیں نا مجھے کیا آپ کے بہو کے باپ کا سٹیٹس کیا ہے آپ کی سمدن کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تم تو ہر بات بس انہی باتوں ہیں پڑی رہا گئی میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ دونوں کا اس رشتے کے پیچھے غرص کیا ہے آپ ہر بات پر لڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہی بابا میری زندگی ہے نا اس لیے ڈیسیزن میں رہی ہو گئی زندگی ضرور تمہاری ہے نا لیکن اس پر میرا بھی انہاک ہے سمجھ گئے ہیں کوئی بھی فیصلہ تم اکیلے نہیں لے سکتے واہ شادی نہیں ہوگے کوئی بزنس ڈیل ہوگا کہ بورڈ ڈیریکٹرز کی میٹنگ میں پھکس ہوگا پھر میں کام کرتا ہوں میں شادی کرتا ہی نہیں ہوں مجھے شادی کرنی نہیں آپ کسی کو کوئی پروبیل نہیں ہوگی آپ کسی کو کوئی پروبیل نہیں ہوگی ضرور Tribe وہی پروبیل نہیں ہوگا مجھے شعکل ابھی ابھی کوئی جلدی نہیں ہے ویسے پھر ابھی میری عمر ہی کیا ہے ابھی تو میں نے یونیورسٹی جانا ہے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے اس کے پاس جوب بھی کرنی ہے آپ ایک کام کریں آپ اب بیر کی شادی کی فکر کریں آپ کو پتا ہے یہ پورا وقت دن رات عمر برکان کے خواب دیکھتی رہتی ہے عمر یہ عمر کون ہے مجھے سر سر بتاؤ تم بتاتی ہو یا میں بات کروں ابراڑ سے اور یہ کالک چلے کے وہاںے کون سے تماشے لگے ہوئے ہیں اب امی عمر برکان موڈل ہے most charming most desirable اور ویسے بھی امی خواب دیکھنے کے لیے کونسا ہوای جاز کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے بلکل نہیں لڑکیوں کو نا اس طرح سے موہ پھاڑ کے کچھ بھی بولنا نہیں چاہیے بھولنے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ لینا چاہیے نا کون لوگ سنیں گے تو کیا بولیں گے ہاں امی لوگ کیا سوچیں گے یہ آپ نہ سوچیں آپ بس اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر ہمارے نسیب میں کوئی خوشی ہوئی یا کوئی بھی پرنس شاہ میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو پوری دنیا گھوم کر یہ ہی آئے گا اسی گلی میں ویسے مجھے لگ رہا ہے جس خوشی کی بات ہو رہی ہے نا اس کا نام ارہم افان اب دیکھئے گا ہم تو لانٹی نہ کسی سکرپٹ کی تیار کر رہی ہوں گی معافی مانگنے کے لیے اور یہ میں نے ارہم بھائی کا یقین کیا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا ہوا پیشنٹ نہیں آپ کے ساتھ یا آپ لوگ کچھ ڈسکس کرنے آئے جی پھرال تو پیشنٹ یہ ہی ہے اوہ اچھا اچھا ٹھیکی ٹھیکی کوئی باب آئی آئی میں آپ کو جانتب کرتی لو ہلا ہفان ہفان ہفان♡ دیکھو آفان جو کڑواہت اور اجنبیت امتل بھابی کے اندر تھی وہ اب ان کی زبان پہ آ چکی ہے میں مانتی ہوئے یہ بہت مشکل حمل ہے تو میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے پھر تمہیں بیڈ ریس پہ سجیسٹوں نہیں کر سکتی لیکن شگر کبھی تو کنٹرول رکھنا ہے ایسے تمہاری گھر میں ہے کون کون میری بڑی بیٹی کی شادی کی بات چل رہی ہے اور اب تو ماشادلہ سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کی عمر ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں میں چاہتی ہوں کہ اس معاملے کو یہی پر ختم کر دیا جائیں کیا آپ میری کچھ مدد نہیں کر سکتی اس میں دیکھیں جو آپ چاہتی ہیں وہ ہو نہیں سکتا آپ کا بیٹا آپ کے اندر اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے بیٹا بیٹا ہمارا بیٹا ہونے والا ہے یاللہ تو کیسے کیسے موزے دکھاتا ہے